اللہم اکبر اللہم اکبر اللہم اکتے ہوئے ہاتھوں والوں کے بھی پوری کر دیتے ہیں خواشیں تو کبھی بادشاہوں کے بھی پوری ہیں بادشاہ کے لئے بھی خواش ہوتی ہے کہ ساتھ ہونا ملک بھی مجھے بنے جائے اس وقت دوڑ اس بات کے نہیں ہے کہ ہمارے بات کھانے کو کچھ نہیں دوڑ سٹیٹس کی ہے دوڑ خیم کی ہے کہ شمل مجھے بھی ملے موت کے موں میں ہاتھ ڈالنے کے لئے ایک ساتھ تیان ہوتا ہے کہ میرا بھی سٹیٹس اللہ جیسا ہونا چاہیے میری بھی خیم اس طرح کی ہونے چاہیے حالانکہ اس مسکین کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا سٹیٹس اس نے خود نہیں بنایا اور مسلح نہیں دیا اس مسکین کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی تاریف اگر لوگ کرتے ہیں تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے اللہ کے رحمت جتنا غلط آسو بھی اپنے آپ کو لگا کی جیسے چاہتا ہے اتنا اللہ کے سامنے گر پڑے تو اللہ اس سے بھی زیادہ اس کا سٹیٹس بناتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا آخرت کا غم جس کے دل میں آیا ہے اللہ اس کے کام کو مرند منذب بنانے دے دل ہر وقت غناء سے لمریز رہتا ہے چہت یہ کونی تمنہ یہ کونی سب کچھ رہے نہ اسے کھانے کی شوق یہ کھانا ہوگا تو بڑا ٹیسٹی رہوگا کہتا ہے سبر اللہ کے نیمی نہ اس کو یہ کر یہ چیز ہونی تو پھر ہوگا کہتا ہے جو کچھ ہے میں اس کے بھی قابل نہیں تھا دل بھر دیتے ہیں اللہ صرف دل نہیں بھر دیتے اللہ آنکھیں بھی بھر دیتے ہیں بعض لوگوں کے پاس کروڑوں کا بال ہو ان کی آنکھیں بھی بھوکی ہوتی ہیں اور دل بھی بھوکا ہوتا ہے قریب ہے کہ اس بھوک کی وجہ سے کہیں مر نہ جائیں اور دعا کرنی چاہیے اللہ ایسے دل سے اور ایسی سوچ سے بھی بنا دے جن کی اندر اللہ نے بھوک رکھی ہے تبھی شفرف کی بھوک تبھی مال کی بھوک تبھی تاریخ کی بھوک اور مولانا اسماعیل صرفی رحمہ اللہ نے سچ کہا تھا کہ بندے کو پیٹ کی بھوک ہو وہ سارا دن روزہ بھی رکھ لیتا ہے اور آٹھ پہروں کا روزہ بھی رکھ لیتا ہے کھانے مل جائیں کہ بھوک ختم ہو جاتی کہ جس شخص اندر تاریخ کی بھوک آ جائے شہرت اور لالچ کی بھوک آ جائے یہ ساری زندگی اپنا ماتھا رگڑتا رہتا ہے اور اپنے آنکھوں گسیر ترہتا ہے اس کی بھوک ختم نہیں ہوگی مٹی میں چلا جائے گا اس کی بھوک ختم نہیں ہوگی اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے چاہیے بیماری اللہ کسی کو نہ لگائے